آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دو بجی ہمارا ٹائم تھا یہ ہمارے بچر صاحب جو ہے نا یہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کے باری زیف صاحب جو ہے نا ہمارے باجور کی ایمین ہے اور بیگریر صاحب ہمارے کی پی کیسی جو ہے نا انٹی کرپشن کی ایڈوائزر ہے آج جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ایک روٹین میں کمیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری میٹنگ تھی لیکن میرے خیال میں پانچ گینٹے ابھی کیا ٹائم ہے چھے بجی چھے بجی چھار گینٹی چھار گینٹی جو ہمیں انتظار کروایا ہی ہمارے پاس سپرٹنٹ جیل آیا ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں کمیٹمنٹ کی تھی کہ جب کوئی آئے گا تو اس کو عزت کے ساتھ بٹایا جائے گا یا کیا جو طریقہ ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہوگا لیکن آج ہم نے چھار گینٹی یہاں گزارے ہماری ملاقات نہیں کروائی جانبوش کے اور جو ہمارے ساتھ سپرٹنٹ صاحب نے اور ڈی ایڈی ایڈی نے آ کے اس سبنی میں کمیٹمنٹ کی تھی وہ کمیٹمنٹ ہونے پوری طرح میں نے اس کو وائیڈیٹ کیا میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلتے ہے قانون اور آئین سے مطابق رولز کا مطابق چلتے ہیں جب کوئی خود قانون آئین اور رولز کا رسپیکٹ نہ کرے ہم پارلیمنٹرین ہیں میں نیشن سیبلی کا ایم این اے ہوں سپیکر رہا ہوں اور جب اتنی تضلیل ہوتی ہے تو یہ تضلیل ہماری نہیں ہوتی یہ پوری قوم کی تضلیل ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قانون اور آئین کو کسی طور پر جو ہے نا نہیں مانتی اور اس کو ہاتھ میں نہیں لاتے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جو حضرت ریزت نے فرمایا تھا کہ کپر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے یہ اب ظلم کا نظام ہے اور ظلم کی نظام دے ختم ہونا ہے انشاءاللہ آپ دیکھنے کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر وہ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے مبارک دین صاحب امین ہے لیکن ہمیں بلاقات نہیں کرنی تھی تو دو تین باتیں میں کرنا چاہتا ہوں پھر جو بچر صاحب اور نمبر ون بات یہ ہے کہ ان کو جو سکی ہوئی ہے خاص کر جو انہوں نے ایک چوری چپکے سی ٹاکے زنی کی ذریعے جو ایمنمنٹ لا رہے تھی اور اس کی وجہ سے جو ان کو شکست ہوئی ہے یہ خواز باختہ ہو چکے ابھی تو ان کی کوئی اخلاقی جوازی ختم ہو گئی کہ یہ مزید حقوبت میں رہے پرائی منسٹر کو ہم مطالبہ کرتے کہ پرائی منسٹر ریزائن کرے کیونکہ ان کے پاس جو اینا انہوں نے کوشش کی اور کوشش بھی کس طرح یعنی اپنی ممبر اس کے پاس ہے نہیں ناجائز طور پر پیر پسند تاریس کی وجہات پہ جو اینا یہ آہ یہ ادھر بیٹے ہوئی ہیں اور پھر ہمارے ایمنیس کو زبردستی اغواہ کر کے انہوں نے جو اینا انشاء اللہ تعالی ان کی ناجائز اور غیر قانون اتکڑنوں کے خلاف کڑے ہوں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے اور اگر یہ ہمارے سبر کا ابتحان لینا چاہتے تو ایک بات کلیر ہے ہمارے پاس جو ہے نا دل جگر بھی ہے مقابلی کی ہماری کمیٹمنٹ بھی ہے اور آپ تک جائیں گے ہم نہیں تکیں گے ہم نے اس ملک میں رولہ افلاق کیلئے جدوجیت کرنی ہے ہم نے اس ملک میں آئین کی بردستی کیلئے جدوجیت کرنی ہے ہم نے اس ملک میں عددیہ کی ازادی کیلئے جدوجیت کرنی ہے ہم نے اس ملک کیلئے سویدین سپرمیسی کیلئے کرنا ہے اور ایک مضبوط پارلیمنٹ اور صحیح نمائندہ پارلیمنٹ جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو میں مضمت کرتا ہوں جیل انتظامیہ کا اور میں نے ریکویسٹ کیا میں اسمبلی میں بھی بات اٹھاؤں گا میں اس جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا پریولیج بوشن بھی مو کروں گا اور اور میں جو ہمارے اپوزیشن نہیں رہے چونکہ یہ پی ایسی کا چیئرمین بھی ہے میں نے اسی بھی ریکویسٹ کیا کہ اس کو پی ایسی بھی بڑھائی دو بجے سے ہم اپنی روٹین کی پولٹیکل کمیٹی جو خان صاحب کو ملتی ہے ہر تھسڈے کو ہم آئے آج ہم نے ملنا تھا ہماری بہت ضروری میٹنگ تھی تو پہلے انہوں نے یہ کیا کہ آپ پولٹیکل بات نہیں کر سکتے تو آج انہوں نے ملنے نہیں دیا یہ میرا خیال میں سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائم ہے جس میں کہ پولٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں اور جو اس کو لانے والے ہیں ان کے بارے میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان کو سوچنا چاہیے ہوش کے ناکھن لینا چاہیے کہ اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے ایک فارم سپیکر ہیں دو قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں ایک لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ہے تو آپ نے دو بجے سے اس وقت تک سپیٹرنل جیل ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا اور اس نے ہمیں کھڑا کیے رکھا اور ہم دیواروں کے ساتھ کھڑے رہے تو میرے خیال میں اگر یہ سمجھتے ہیں چچا بھتی جی کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ان کو سروائیو کر جائیں گے تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دن گئے کہ آپ لوگ اس طرح لوگوں پہ حکمرانی کریں گے اور ہم اس پہ پورا ایکشن لیں گے اور اپنی پروینشل اسیمبلی نیشن اسیمبلی میں پرویلیجز موشن بھی لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ان کو پتا چلے گا کہ پاکستانی قوم بانی چیرمن جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہے اور ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان کے آساب پہ سوار ہے شخص تو میں دوبارہ ان کے لانے والوں کو کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ ہوش کے نا کھن لیں اور انسانیت کی تذہیل نہ کریں ببارکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو رویہ اور سلوک تھا یہ غیر خلاقی بھی تھا غیر کارونی بھی تھا اور ایک ذابطے سے بالکل ہٹ کر تھا آپ دیکھیں کہ جو اندر ابنان خان صاحب ہیں ان کے ساتھ جو طریقہ کار رکھا جا رہا ہے وہ ملٹری کسٹری سے بھی سخت رکھا جا رہا ہے ملٹری کسٹری کی جتنے بھی کہتی ہیں ان کی ہر جمعہ رات کو ان کے رائقین جاتے ہیں ملنے وہاں پہ وہ چیزیں بھی لے کے جا سکتے ہیں وہاں ان سے ملکات بھی کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب سے یہ ابھی تیسرا ہفتہ جا رہا ہے ملنے کی ملکات بھی نہیں دی جب ملکات کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا اور جو ان کی آپ مرضی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندر بھی جانے نہیں دیا جاتا وہاں پہ pick and choose ہے یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا یہ ایسے ہوگا یہ ویسے ہوگا یہ غیر کالونی غیر اخلاقی بات ہے اس کا نیشنل لیول پہ بھی امیج مالا خراب ہوتا ہے انٹرنیشنل بھی امیج خراب ہوتا ہے اور رول اف لا جو ہے میری روکیسٹ ہوگی کہ اس کو فالو کیا جائے اس میں کسی کی اچھا ہی نہیں ہو سکتا سکی ہی ہو وہ جو شخص اندر ہے اس کو آپ ان چیزوں سے نہیں درا سکتے نہ دبا سکتے ہیں اس کی تصفیر کو آپ نے ہٹا دیا کیا فرق پڑا اس کی آواز کو ختم کر دیا کیا فرق پڑا ہر آپ کے اس اقدام کے ساتھ ان کا جو مقام ہے قوم کے سامنے جو ان کی ایک عزت ہے جو ایک بغار ہے وہ ہمیشہ بڑھتے جا رہا ہے اس کو جتنا آپ کسی ہیرو کو ظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود ظلیل ہو رہے ہوتے ہیں ہیرو کو آپ ظلیل نہیں کر سکتے یہ ایک جو نا اسٹیبلش لا ہے مبارک زیب یہ بتائے گا آپ کس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے تھے آپ نے بار بار خان سے ملنے کی بات کی تو کیا پیغام خان صاحب سے یا کیا چیز ہے جو کہ آپ خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اچھا میں خان صاحب سے ملنے کے لیے ایدھر آیا کہ میں ہم نے دو ٹکٹ ایک میں دونے ہم نے جیتیا وہ بہر یہ منڈیٹ سے میں ایدھر خان صاحب کے گفت کرنے ایدھر آیا جن دو شکریہ دے دیا تھا ڈپٹی کمیشنر وہاں سے دوڑا ہوا ہے لاہور سے وہ ہمیں مل نہیں رہا ہم نے ان کے ساتھ وینیو کا تعین کرنا تھا بٹ اگر وینیو نہیں دیتے تو پورا لاہور ہمارا ہے پورا پاکستان ہمارا ہے ایک سیاسی جماعت ہے سنگل لاجس پارٹی ہے قومی اسیمبلی میں پنجاب میں مور دن ون ہنڈڈ ایم پیز ہیں ہمارے پاس ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے تمہارا پورا من تجاج ہوگا ایکٹیویٹی ہوگی جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پرسو سب کچھ ہوگا اسد قیسر صاحب لازلی بتائے گا گزاشتہ روز مولانا فضل ایمان کے حوالے سے اپنے ان کے لئے زہرانے کا تمام بھی کیا اپنے گھر پر اور کچھ خبریں گزاشتہ روز چلی کہ خان صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی شکوک و شبات کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبریں ریپورٹ ہوئی تو آج کوئی خاص پیغام لے کر خان صاحب کے لئے پہنچے تھے مولانا صاحب کا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی ریپورٹ یہ خالت ہے اور وہ کچھ آپ پر سے دوست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ڈس ان فرمیشن پھلائے میں اس کی مضمت کرتا ہوں خان صاحب نے کٹیکاری کری اس کی اس ایکشن کی تعریف کی ہے اور ہم نے ایک پیسلہ کیا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی جو بھی کانوسازی ہوگی اپوزیشن کی طور پر ہم دونوں پارٹیاں مشترکہ طور پر اس کو ریسپانڈ کریں گے مولانا بھی اپوزیشن کا حصہ ہے جو بھی پیسلہ ہوگا ہمارا مشترکہ ہوگا شکریہ